ہالو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے بے حد بہترین کیس لے کر آیا ہوں یہ کیا کیس ہے اس کو کیسے ٹریٹمنٹ کیا گیا یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے روکیس ٹریک کے میری چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ جو کیس آپ دیکھ رہے ہیں اس کیس میں بلکل اسپیسیٹ ٹائپ کا کیس تھا اس میں لگاتار گیس بن رہی تھی بلوٹ ہو رہی تھی آفارہ آ رہا تھا اور کسی بھی طریقے سے آفارہ ختم نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھئے مو کے نیچے اس کے مو سے چارہ پھیکنے لگی تھی مو سے چارہ ڈالنے لگی تھی اتنا زیادہ اوبر فلو ہو گیا تھا اتنا زیادہ رومن بڑھ گیا تھا ڈسٹیڈڈ ہو گیا تھا اتنا پریشر تھا کہ مو سے اس کے چارہ آنے لگا تھا یہ دیکھئے جو مو کے نیچے جو گردن کے نیچے آگے چارہ پڑا ہوا یہ سارا چارہ مو سے آیا تھا اور ایسا لگتا تھا پھندہ لگتا ہے یہ مر جائے گی ایمرجنسی سرجری اس کی پرفوم کی گئی رومیٹومی کیا گیا رومیٹومی کرنے کے بعد یہ دیکھا گیا آخر کیا ہے لگ بک ستر سے اسی اور لگ بک ستر سے اسی سے بھی زیادے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر سے ہم نے انجسٹر نکالا اور یہ طریقہ سرجری کرنے کے دیکھ رہے ہیں بلکل پیٹ فولا ہے لیف فلنگ سے یہاں سے ہم انٹی سیپٹک لوشن دے رہے ہیں اور انٹی سیپٹک لوشن کے بعد ہم یہاں سے اس کو سرجری کریں گے اور سرجری کے بعد یہ دیکھیں گے آپ یہ کتنا بہترین اس میں ریجلٹ آئے گا اور یہ لگ بک پوری طریقے سے اس بحث کو بچا لیا گیا ہے اور یہ بچ جانی چاہیے یہ سرجری رومیٹومی اگر صحیح سمجھ سے ہو جاتی ہے تو پشو بچ جاتے ہیں کہیں کوئی پرولم نہیں آتی ہے اس کو ہم نے پائپ ڈال کے پورا ٹرائی کیا پائپ سے انجسٹرہ باہر نہیں آیا جب پائپ دورا انجسٹرہ باہر نہیں آیا تب ہم کو یہ ڈی سیئن لینا پڑا کہ اب اس کی سرجری کرنے ہی پڑے گی اور اس سرجری کے نہیں حاصل میں گیارے نمبر کا بلیٹ کو لیا اور یہاں سے یہ انسائج کیا اور انسیجن کے بعد یہ دیکھئے پائپ ڈال کر ہم یہاں سے پہلے ڈائریکٹ آ گیا اس کے بعد پائپ ڈال کر ہم یہاں سے انجسٹرہ نکالنا ہے اور ہمارا ادیش بھی یہی ہے کہ پشو کو کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی حالت میں مرنے نہ دیا جائے ہماری لوگ آلچ نو بھی کرتے ہیں کہ بلکل آلکہ ہٹ کے آپ کام کرتے ہیں ایسا کام ہوتا نہیں ہے کہیں ریکمنڈیشن نہیں ہے ریکمنڈیشن کہاں سے آئیں گی اس لیویل پر جب کام کیا گیا ہوگا تب ریکمنڈیشن آئے گی میں آپ کو یقین وصواز دلاتا ہوں کہ اب اس لیویل کے کام ہوگا تو ریکمنڈیشن آدمی کرے گا اور ریکمنڈیشن آئیں گے یہ کہ کر کے چیزیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ پشو ٹھیک ہو جائیں پشو کا ادھے امپیکشن آف رومن انجیسٹا ہے امپیکشن آف رومن ہے یہ گوبر کا بند گوبر کے بند میں سب سے زیادہ پشو کی موت ہوتی ہے اس پہ ہم کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں کہ وہ کونسا طریقہ ہے جس کو ایڈاپٹ کے جائے جس کو اپنا جائے جس سے پشو کی کو موت سے بچایا جا سکے ایک ایک کر کے چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو اسٹومک ٹیو کو ہم رومن میں پاس کرتے ہیں اس کے ریجلٹ بھی ٹھیک ہیں لیکن کبھی کبھی اسٹومک ٹیو پاس نہیں ہوتی تو رومن اٹومی کرنی پڑتی ہے اور رومن اٹومی کرنے کے بعد انجیسٹر نکالتے ہیں اور جہاں پر انجیسٹر نکلا جہاں پر فیکولیتسز ملی آت کا ٹوشٹ ملا آت کے اندر کوئی ہار لگی اس کو ہنج سے ہم دبا کر پریشر بنا کر اس کو یہاں پر ہم بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور یہاں سے بند کھل جاتا ہے افارہ ختم ہو جاتا ہے یہ مستر منیش ہے یہ انجیسٹر نکالنا ہے چونکہ میرے بس کی بات اتنا انجیسٹر نکالنے کی نہیں ہے اس میں کئی لوگ کی مدد لیے میں نے انجیسٹر نکالنے میں آنر نے بھی نکالا ہے میرے ٹیم میں یہ منیش ہے دوسرا سورج آئے گا یہ دوسرا جو پہلوان ٹائپ کا آدمی دکھائے دی رہے ہیں سورج ہے جو ابھی یہاں پر پانی سے اس کو دھو رہا ہے اور یہ پوری طریقے سے ہم اس کو اس نہیں دھوتے ہیں کہ یہ بالکل پیکٹ ہے تاکہ اس کا انجیسٹر پریٹونی میں نہیں چلا جائے تاکہ وہاں پر کوئی دکت نہیں ہو سورج اور منیش دونوں پوری طریقے سے اس کیس میں لگے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کیس کو بچایا جائے اور مجھے پوری طریقے سے امید ہے کہ محس پوری ساتھ دے رہی ہے اور محس یہاں سے بچنی چاہیے تو اس کیس میں کیا تھا یہ پچھلے بارے دن سے افارہ تھا اس میں گوبر نہیں کر رہی تھی اور محس کچھ بھی چارہ نہیں کھا رہی تھی اور یہ خاص بات ہے کہ ایڈوانس پرگنٹ ہے نو مہینے کی پرگنٹ بحس ہے یہ اور یہ نو مہینے کی پرگنٹ بحس میں ریکمنڈیشن نہیں ہے کہ اس کو رومی اٹومی کیا جائے لیکن چونکہ میرا ادیش ہے کسی بھی سٹیج میں جا کے آپ کو کیس کو اپروچ کرنا چاہیے اور کیس بچنا چاہیے اسی کے کرم میں میں نے رومی اٹومی کی اور رومی اٹومی کرنے کے بعد آج میں دکھانے چاہ رہا ہوں کہ کتنا بہت بہترین اس کا ریجلٹ آیا ہے اور ریجلٹ دے کر آپ بڑے خوش ہو جائیں گے یہ دیکھیں پورا انجسٹر نکل جا رہا ہے تو ایمپیکشن آف رومن کا کیا ہے ایمپیکشن آف رومن کا مطلب ہے رومن کی ٹونسٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ رومن کا ایڈیجن ملا ہے رومن چپک گیا پوری طریق سے اتنا زیادہ رومن بڑھ گیا تھا پوری والز سے چپک گیا اور چپکنے کے بعد بڑی مشکل سے میں نے اس کو ایڈیجن جو تھے اس کو چھٹایا اور چھٹانے کے بعد پھر اس کو نارمل کیا اور پھر اس کی سوچنے کری اور یہ دیکھئے بوتل لگا رہا ہے سرجری کے بعد اور سرجری سے اگلے دن کی ویڈیو یہ دیکھئے آپ کہ پشو کھانے کی کوشی کر رہا ہے پشو نارمل ہو گیا ہے یہی میرا ادیش تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ کس طریقے سے پشو کو اس اسٹیس سے بارہ دن سے یہ مو نہیں مار رہی تھی بارہ دن سے کھانی رہی تھی پانی بھی تھوڑا بہت پیتی تھی کچھ بھی نہیں کر رہی تھی اب یہ چارہ بھی کھانے لگی ہے پانی بھی یہ پیے گی اور یہی بیوٹی یہی خوبصورتی ہے کہ آپ بھگوان انہی کی مدد کرتا جو رات اور دن اپنے پیشے کے پھرتی بفادار رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ کام کرتے ہیں تو بھگوان آپ کا ساتھ دیتا ہے تو دیکھتے رہیے گا اور ابھی ایک اور ہم اس کی بارے میں بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کو ابھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ پوری طریقے سے ٹھیک ہو گئی ہے جب تک اس کے ہم سوچر نہیں نکلیں گے جب تک اس کا سوچر نہیں نکلیں گے آٹھ دن کے بعد ہم آقوبت یہ پانی بھی پینے لگی پانی بھی نہیں پی رہی تھی پانی بھی پینے لگی چارہ بھی کھانے لگی آل موسٹ یہ پشو بلکہ ٹھیک ہو گیا کہیں کوئی پرولم بالی بات نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے دیکھتے رہیے گا بہت بہت شکریہ تھینکیو دھنے بات آداب